جی تو وہ جو آپ کو سامنے دربار صریف نظر آ رہی ہے یہ وہ دربار صریف ہے جو منگلہ ڈیم کے پانی کے درمیان میں موجود ہے یہ کچھ سر ٹائم کے لیے بہر آتی ہے پانی سے اور ابھی پھر پانی کی جو پاہو ہے وہ پانی کا لیول بودت ہے ہوتا جا رہا ہے اور منگلہ ڈیم فل ہونے کے قریب ہے اور انہوں نے بادیوں میں الیٹ پی چاری کر دی ہے کہ جو منگلہ ڈیم کی جنوب بادیوں اور غیرہ ہیں وہ لوگ خالی کر دیں کیونکہ منگلہ ڈیم آن قریب پانی کے جو لیول ہے وہ فل ہو چاہے گا اس میں بہت سالوں بعد منگلہ ڈیم جو وہ فل ہو چاہے گا اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو امید کرتے ہیں تمام دوست خریص ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج کا علاق شروع کرتے ہیں اس وقت ہے جی ہم جو جس جگہ پہ موجود ہیں اس جگہ پڑے ایک سمجھے کہ شہر عباد ہوا کرتا تھا اور لوگوں کے چائر پیل کو یہاں رہا ہے کوئی چاہ رہا ہے پھر ایسا نظام ہوا کہ جو منگلہ ڈیم کا پانی آستہ 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 جو نا وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا کیونکہ دہا آپ دیکھیں نا بارسی بہت زیادہ ہوتی ہیں پانی جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ڈلاب آنے کی بھی چانس بہتا تھا اور پانی کا بھاو بھی بہتا تھا تریا جو ڈیم ہے منگلہ ڈیم ہو گیا ہانپو ڈیم ہو گیا اور بھی کتنے ڈیم ہیں میں پانی دن بعد دن بڑھتا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک شہر آباد تھا ٹھیک ہے پھر جب پانی آیا تو لوگوں کو ادھر سے نکال کر وہ اوپر منگل کیا گیا یہ سامنے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس چگہ پر اوپر جو نا وہ ایک شہر آباد کیا گیا تو جس چگہ پر موجود ہے ادھر سے زیادہ تر ہندو سکھ تھے اور مسلمان بھی رہتے تھے تو یہ جو ادھر چیزیں ہندو کے دور کی تھی مسجد بھی ہے اور کچھ ایک جو نا وہ کنوہ بھی تھا جو پرانی میرپور میں ہے ٹھیک ہے وہ بھی ڈوب چکا سامنے جو نا وہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مسجد جو نا یہ بھی باقی ہے ٹھیک ہے تو انشاء اللہ مسجد کی ڈوڑ ویڈیو بھی بنائیں گے ٹھیک ہے اور کافی زیادہ دے جو نا وہ بھی پانی کی جو تعداد ہے وہ بڑتی جاری ہے پانی کا لیول جو نا وہ آستہ سوپر آ رہا ہے اور پرانی میرپور کی کچھ جو چیزیں ہیں ادھر میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ کبرستان ہے ٹھیک ہے یہ سامنے بھی یہ کبر موجود ہے یہ بھی ساتھ یہ بھی آپ کا ملکہ یہ کبر ہے اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی کبر ہے ٹھیک ہے پیچھے کچھ گاڑ بھی ہیں مسجد بھی ہے وہ مسجد جو نا وہ اس کا ایک منار بھی ہے منار بھی ٹوٹا ہے اس کی بھی ویڈیو آپ دون کے ساتھ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے ایک ایسا شہر بات تھا ٹھیک ہے ابھی یہ بالکل جو نا وہ سنسان بھران ہو گیا سامنے دیکھیں پیرنپورک کی طرف سامنے بہت بڑا شہر جو نا وہ اسلامگار ٹھیک ہے وہ بھی بنایا جار ہے اور یہ پرندے بھی ڈیوٹیں پانی کی طرح زیادہ ہونے کی وجہ سے پرندے کی آپ پرندے کی تھوڑی دیر آواز سننے درہا ہمارے پانی کے پاس جاتے ہیں پانی کی دیکھیں درہا اس طرح میں پانی کی لیڑے آ رہے ہیں ہمارے شہر درہا آپ کو لے کے جاتا ہوں اس طرف درس پرزی بڑی امسان دیر درہا ہمارے پانی کی جو آواز ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں درہا ہوا چل رہی ہے اور پانی کی جو آواز ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں 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 اس طرح زمینوں میں بڑا پانی کی جو آواز ہے ماشاءاللہ پانی جو نبوس ہندی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری جو نا بہ پانی میں ڈوب جائے گی وہ مسجد ہے اتنی بڑی مسجد ہے وہ بھی پانی میں ڈوب جائے گی یہ دیکھیں یہ جی دیکھیں بھی یہ جتنا بھی آنا یہ پانی آ رہا ہے یہ سارا ادھر ایسے اوپر چلا جائے گا وہ سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے وہ چیزیں سارے یہ پانی میں ڈوب جائیں گی ٹھیک ہے چوتھے یا پانچھے مینے میں جو نا یہ سارا پانی آستہ سا واپس ہو جائے گا پانی ختم ہو جائے گا پھر ادھر جو نا وہ پرانہ تھوڑا سا شہر نظر آئے گا انچارا پھر کبھی آئیں گے اس کی بیوٹی بنائیں گے تو ابھی یہ دیکھیں پانی کے جو مقدار ہے وہ بڑھ ہی ہے پانی کیا داد بڑھ ہی ہے وہ پانی آستہ آستہ دیکھیں نا یہ آستہ 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 اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پانی آستہ سا پانی بڑھ ہے سامنے کچھ بائی بیٹھے ہیں وہ مشکل کا شکار کرنے وہ سامنے درو جو ہے نا وہ کبرستان بھی ہے اور کچھ جو آنا وہ ادھر دربار بھی ہے وہ جو سامنے منار ہے اس کے پاس جاتے ہیں یہ دیکھیں نا پانی پانی کی تعداد پانی ماشاءاللہ کتنی پیاری آواز آ رہی ہے دیکھیں بلکل اس زمین سے جو نا وہ پانی اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے یہ آستا آستا اس سے اوپر چلا جائے گا یہ پھر جگہ ساری جگہ ہم کھڑے ہیں ساری پانی میں ڈوب جائے گی جی کیسی دنیا تھی جو جی آباد تھی تو آج ہم بھی جناب فرون بند کر بیٹھ جاتے ہیں نہ کسی میر کا اور نہ کسی غریب کا کوئی میں حیال ہوتا ہے میر تو چلے وہ اپنی موج مست میں ہمیں غریب کا خیار رکھنا چاہیے جتنا ہو سکے غریب کی مدد کریں ٹھیک ہے اور ایسی مدد کریں کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ شہر بھی اب بات تھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے کرم مواضی دیکھیں کہ آج یہ اس کا نام ملشان بھی نہیں ہے اور پانی آئے گا تو یہ بلکل ایسے پر چلا گیا کہ زمین بھی نہیں ہے یہ جی دیکھ سکتے ہیں یہ پورا شہر بات جو کہ پانی کی نظر ہو گیا وہ سامین مسچد ہے جس کی کچھ چیزیں بھی پکایا ہیں تو یہ جس جگہ بھی ہم آئے یہ تریا سے تھوڑا اوپر ہے آج تھوڑی جگہ پہ ہے تو یہ دیکھیں جگہ پہ سارا جو نا وہ پانی کی وجہ سے سارا جو تقریباً آل موش شہر تھا وہ سارا پانی میں ٹھوڑ گیا تھا اور کچھ چیزیں بکائیں خاص کر کے ٹینکیاں اور یہ گاڑا ہے کچھ اس کی چاردواری کے آمیں باقی سارے جورا مربعی ہے سارا ٹوٹا ٹوٹا پڑا ہو ہے یہ سامنے مسجد ہے جس کا بھی اللہ جانب وہ اتنی حاصل نہیں ہے بھی اچھی یہ دیکھیں یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ میں نیرا آگیا سامنے جو جس کی پہلے آپ سے بات کی تھی بھی چلتے ہیں منار کے پاس وہ ڈون شاٹ لیتے ہیں یہ جی دیکھیں یہ سامنے کبر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے یہ ساری کبر جو نا یہ پانی میں ٹھوڑ جائیں گے وہ سامنے بھائی بہت ہیں تو یہ جو سارا شہر ہے تک یہ بات ایک سارا پانی میں پھر جائے گا پی چلتے ہیں وہ سامنے وٹون شاٹ لیتے ہیں ٹوٹوٹا ٹھے گی میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ میں آ رہا ہے ہم نے پھانی آ رہا ہے ہم نے پھانی آ رہا ہے ھوٹوستان ہے یہ سارے جو نا پھانی میں ڈوب جائیں گے پھر انہیں شاہر جو نا وہ سامنے اوپر بات کر دیا وہ سامنے یہ دیکھیں یہ ٹوٹو ویس کا وہ اوپر سے چارہ بی بی کیم دیم ہے یہ سارا جو ہے نا یہ سارا یہ پانی میں ڈوب جائے گا اوپر سے اس کا قرارہ بھی نہیں نظر ہے کہ اتنا زیادہ پانی آجاتا ہے بارشی ہو رہی ہے تو کچھ ڈائم کے بعد یہ بہت زیادہ پانی آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ جی دیکھیں یہ سارا شہر کسی دور میں اب بات تھا بھی یہ ویران ہو گئی یہ جی دیکھیں پلر ایک پاکی رہ گئے پاکی یہ سارا جنب وہ گار یہ جو ساری یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں قبرستان اور یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ تربار شریف یہ سارا پانی میں ڈوب جائے گا تقریباً ایک دو ماہ بعد یہ سارا پانی میں ڈوبا ہوا گا